بسم اللہ الرحمن الرحیم عزائف دیکھ لیتے ہیں عبادات دیکھ لیتے ہیں نوافل تو انتیسویں شب قدر کو چار رکت نماز نفل دو سلام کے ساتھ پڑھیں ہر رکت میں سورت فاتحہ سورت القدر ایک بار اور پھر سورت احلاث تین مرتبہ پڑھنی ہے اور سلام کے بعد سورہ علم ناشرہ گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے ایک تو یہ ہو گیا پھر دوسرے نمبر پہ چار رکت نماز نفل وہ بھی دو سلام کے ساتھ پڑھنی ہے اور ہر رکت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت القدر ایک بار اور سورت احلاث پانچ مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر بعد میں یہ دروشریف جو ہے وہ پچیس مرتبہ پڑھنا ہے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمدین النبی الامی وعلا آلہی وآسحابہی و بارک وسلم پچیس مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے یہ تو تھی نفل عبادت تو 39 شب کے وظائف کے بارے میں جو حاص وظیفے کرنے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تین مرتبہ سورت واقعہ پڑھنی ہے یہ ترقی رزق کے لئے بہت افصل ہے اس کے بعد حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ہمیشہ مغرب کے بعد سورت واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا وسط رزق اور غنہ نصیب ہوگا تو سورت واقعہ جو ہے وہ آپ رمضان کے بعد بھی ہمیشہ مغرب کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھا کریں اس کے بعد لیلت القدر کی خاص دعا کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ بہت ہی خاص دعا ہے خاص اس لئے ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہیں تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عرض کرو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے بس مجھے معاف کر دے تو یہ جو دعا ہے اس کا میں آپ لوگ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گی یعنی یہاں پہ افو کا ورڈ آیا ہے افو کا مطلب معاف کرنے والا ہے اور یہاں پہ یہ افو ایسا افو کا مطلب ہے اس کو میں ایسے سمجھانا چاہوں گی کہ ویسے تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے ٹھیک ہے تو افو جو ہے وہ بھی معاف کرنے معافی سے ریلیٹڈ ہی ہے لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ اس طرح سے کہ جیسے اگر آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سے گلتی ہو جاتی ہے آپ اس کو کراس لگا دیتے ہیں لیکن جب بھی کوئی دیکھے گا تو وہ جو آپ نے کراس بھی کیا ہوگا لیکن وہ پڑھا جائے گا اسی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ویسے گناہ کی معافی مانگتے ہیں تو یعنی وہ ایک دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا یہ گناہ ہوا تھا اور اب اس کی معافی مل گیا یعنی یہ آپ نے کیا تھا لیکن جب ہم افوف کی بات کہتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے گناہ ہوا ہی مطلب کیا ہی نہ ہو وہ مٹا دیا جائے گا یعنی وہ دھل جائے گا وہ ہوگا ہی نہیں لیکن وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بلکل ہمارا گناہ جو ہے وہ ہماری اب کہلے کہ ایک ماضی میں ہوتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں ہے لیکن جب ہم افوف کی یہاں پہ جو دعا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بخشش کی یہ اس طرح سے فارم ہے کہ ہمارا گناہ بلکل مٹا دیا جاتا ہے دھل جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا مانگنے کو کہا لیلت القدر میں چھیک ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ لیلت القدر سے محروم نہ رہیں مجھے بھی اپنی دوامی یادری